فرٹیلیٹی کی بات کر رہی ہے فرٹیلیٹی جو ہے اس جیسا میں نے بتایا کہ پاپولیشن پلاننگ انڈائینامیکس ہیں اس کے کامپوزیشن کے اندر جس طرح سے ہمیں مورٹیلیٹی کو معلوم کرنا ہے اور باقی کامپوننٹس کو معلوم کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے فرٹیلیٹی کو بھی معلوم کرنا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ شرائع پیدائیش جو ہے یا پیدائیش جو ہے اس کا انسیڈنس کس طرح سے ہے کیا پرسنٹائلز ہیں کیا حالات و واقعہ چل رہی ہیں ایک کنٹری کس طرح سے اپنے کس طرح سے گروہ کر رہی ہے یہ سارے فگرز اور فیکس جب ہمارے سامنے ہوں گے یہ سارا ریکرڈ جب ہم رکھیں گے تب ہی ہم خاص طور پہ وہ ممالک جو کہ اس وقت شکار ہے بڑھتی ہوئی عبادی کا اور وہاں پہ تیزی سے عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے ان سارے فیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی پولیسی اور پلاننگز کی جا سکتی ہیں سٹیٹ جو ہے وہ اس طرح کے لائے عمل اختیار کر سکتی ہے جسے موشتی اور سماجی انڈیکیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھتی ہوئی فٹیلٹی کو جو ہے وہ کاب پایا جا سکے اینیویس فٹیلٹی کی جب کونسپس کی بات کرتے ہیں it has furthest concept we can talk about the crude birth rate پھر age specific فٹیلٹی ریٹ ہے پھر general fertility rate ہے پھر آپ کا gross reproduction rate ہے اگر ہم crude rate کی بات کریں simply اس کو صرف ہمیں اتنا سمجھنے ہیں کہ یہ annual number of the live birth ہے per 1000 population 1000 کی population میں ہم live birth دیکھیں گے annually یہ estimation ہمارا ایک significant estimation دنیا بھر میں اس کو دیکھا جاتا ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے جس سے ہمیں fertility کا جو ہے کسی country کی fertility rate کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے current birth rate کی بات کریں اگر ہم تو پاکستان کا اس ور 2020 میں 27.530 birth per 1000 ہے 1.77 decline from 2019 still a fertility rate is very high in پاکستان اور اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس projection پہ بلکل برہ نوترے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 2050 میں پاکستان تیسرا بڑا ملک ہوگا in terms of the population اسی طرح سے بات ہم کریں گے age specific fertility rate کی age specific fertility rate یہ بھی ایک important indicator ہے جب ہم in detail of the fertility کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں age specific fertility rate are useful in translating the relationship between age and fertility جب ہم when we are measuring when we are translating when we are looking at the relationship of age and fertility تو ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم define کریں گے in the term age specific fertility کی اچھا the age specific fertility یہ میر کرتی ہے animal number of birth to a women of specified age or age group per 1000 women in that group ایک specified age کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کتنے جو ہے وہ شرائع پیدایش جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے یہ چیز اس کے اندر دیکھی جاتی ہے اسی طرح سے ایک اور جو بڑا significant آپ کا measure ہے وہ آپ کا ہے general fertility rate general fertility rate is the number of life birth per 1000 females of child bearing age from the age of 15 to 44 اگر کوئی اور indicator نہ بھی ہم دیکھیں تو general fertility rate generally آپ دیکھیں خواتین کی قدرتی scientifically خدا کی طرف سے جو reproductive age starts from the age of usually 15 to 44 however کچھ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ child bearing age 13 14 سے بھی بہرحال آگاز ہو جاتا ہے تو general fertility rate میں دیکھا جاتا ہے کہ it is the number of life birth per 1000 female of child bearing age 15 سے 44 سال کے درمیان ratio جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے child bearing کی the general fertility rate is the most widely used measure of fertility یہ دنیا بھرک میں جیسے میں نے آپ بتایا کہ یہ important measure ہے بڑا عام اس کو دیکھا جاتا ہے tracking fertility اگر ہم اس کو track کریں یہ allow کرے گا beneficial planning in any religion یہ allow کرے گا ہم زبردست planning for example جب ہم fertility کو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ villages کے اندر every year there is a birth بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ایک بچہ پیدا کری ہے پھر اس میں بچوں کی infant mortalities بھی ہو رہی ہے پھر وہ she is conceiving another child there are very high chances of maternal death if there is multiple pregnancies every year اس طرح کے factors دیکھیں جائیں statistics سامنے ہو تو state یقینی اس پہ action لے سکتی ہے خواتین کی health پہ action لیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے جب آپ کی بچوں کی جب آپ کی every year اگر بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک گھر کے اندر تو جو آپ کی باقی فیملی ہے وہ بھی نگلیکٹ ہوتی ہے infant mortality جو ہے اس کی شرعہ بہت بڑھ جاتی ہے اگر mother خود weak ہوتی ہے and she is conceiving a baby every year these are the very significant factors to know اور اس کے سماجی اس کے اندر پہلو ہیں اس کے اندر آپ کے اور موشردی پہلو ہیں اس کے اندر psychological پہلو ہیں اس کے اندر آپ کی مذہب بھی پہلو ہیں ان تمام چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہے اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں gross reproductive rate کی یہ جو ہے it is defined as the average number of daughters per women in a population subject to a given set of age specific fertility rate assuming no mortality to the end of reproductive age ایک reproduction کی age کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی 15 to 44 کے درمیان ایک خاتون average کتنی عورتوں کو جو ہے کتنی girl child کو جو ہے وہ پیدا کرتی اور اس کی condition یہ بھی ہے کہ اس کی reproduction age کے اندر اندر وہ تمام girl child they are alive there are no mortalities among girl child یہ والا بھی ایک factor دیکھا جاتا ہے یہ سناسوس پہ دیکھا جائے کہ further کتنی خواتین جو ہیں they will grow up they will get married اور وہ fertility کی طرف جو ہے وہ جائنگی and they will give birth to the children